لوگ آستہ کے اس چار دیوسی مہاپرف کو لے کر لوگوں میں کافی ہرشو اللہ سے اس چار دیوسی مہاپرف کو لے کر بازاروں کی رونگ پڑ جاتی ہے اور لوگ کافی صاف صفائی سے ہونے والا یہ ورط کو بڑی دھوندھان سے تیاری میں لگے ہیں بتا دی کی گاہ محلوں میں یوانوں کے دوارہ راستے تک کی صفائی کی جاتی ہے جسے راستے میں چھٹ ورطیاں پیدل ننگے پاہوں چھٹ گھار تک جاتی ہیں انہیں کوئی اصویدھا نہ ہو اس لیے راستے تک کی یوانوں کے دوارہ صاف صفائی کی جاتی ہے وہیں چھپرا کے وارڈ نمبر 49 میں بھی یہ نظارہ دیکھنے ہوگا جہاں یوانوں نے پانی سے سڑکوپ کو بھی دھویا جہاں سے چھٹ فرتی آج شام استھا چلگامی سورک کو ارگر دینے جائیں گے وہیں ہارڈ بازاروں کی بات کریں تو ہارڈ بازار کی رونگ چار پانچ دنوں کے لیے کافی بڑھ جاتی ہے اور لوگ کافی ہر شلال کے ساتھ اس پرک کو بھی دھا بھلا کر مناتے ہیں سنیے کیا کہتے ہیں یہاں کی یوان چھپرا سی منورنجن پاٹھک کی ریپورٹ اس لیے دھو رہا ہے کہ ہمارا یہ چھٹ فرتی جو ہے بیہار کا سب سے اونچ پرک اور مہا پرک کہا جاتا ہے یہ ہم لوگ کا آسطہ سے جورا ہوا ہے آسطہ سے جورا ہوا ہے جو کہ آئے اس کو بھارت نہیں پورا بھیسٹو میں اس کو آج منائے جا رہا ہے ہم لوگ کا یہ جو پرک ہے بہت کٹھین آج اس لوگ کے چھٹ برتی جائیں گے اس لیے آپ لوگوں نے ساتھ کیا ہے ہم لوگ رہا ہے جو فل فلاہار جو آج سامس کو ارگ دینے جائیں گے ان کے لیے روڈ ساپ سفائی ہو رہا ہے چھٹ برتیوں کے لیے بجا دو نہ کافی روڈ نہ کھے دیکھنا پورا مارکتوں میں آپ دیکھئے گا چاروں طرف پورا چار دن پر دین ایسا محل رہا ہے جیسے لگے گا کہ میلا تسائی اب بہت کارا اگر سب میں ہے یہ جو ایسا پڑھا ہے سبھی آدمی میل جو تو بھید بھاو جاتی دھرمتوں کو ہٹا کر اپنا ایک میل کر یہ پر مناتے ہیں کیا نام دوان دمدال نرمان کا بھروسہ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز ہر نرمان کے لیے اپیوپ لالسٹی ٹی ایم ٹی بارڈز رشتہ مجبوطی کا